الحمدللہ اللہزی لا مانع لحکم و لا ناقدہ لکھدائے والصلاة والسلام علی سید الانبیائے و سند الولیائے و احبابہ المعاردین لہدائے اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکھ ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما سنگی سارے رل کے دروش بھی پڑھو پڑھو سارے السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ و علیہ آلک و صحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ ایک باری پھر پڑھو جی سارے السلام علیہ وسلم یا سیدیا نورم من نور اللہ و علیہ آلک و صحابی کا یا سیدیا خیر خلق اللہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ اے میرے آقا وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا ہم نے حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا ہے اور سنانا ہے اور میں نے آغاز ذکری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزبانِ عالی حضرت کیا ہے جن لوگوں کو عشقِ رسول کی خبر ہے انہیں یہ بھی خبر ہے کہ محبت کے صفینے میں جتنے لوگ بھی پچھلی دو صدیوں میں سوار ہوئے ہیں ان میں آمد رضا کا رنگ نرالہ ہے اور جدا ہے یہ پکی بات ہے یعنی یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرا کوئی پیری مریدی کا بھی رشتہ ان سے نہیں ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جہاں عشقِ رسول کی بات ہو اس ہستی کو اللہ نے انفرادیت عطا فرمائی ہے وہاں جا کر بات کرتے ہیں عشقی جہاں کسی دوسرے کی عقل رسائی نہیں ہے اور پھر وہ عزور کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پیشے نظر احادیث ہوتی ہیں شاعر عموماً اشعار لکھتے ہوئے صرف جذبات سے کام لیتے ہیں مثلاً کوئی اگر کسی اپنے معبوب و معشوق کا تذکرہ کرے اور کہے کہ اس کی ذلفِ امبری سے مشک و امبر کی خوشبو آتی ہے تو یہ ضروری نہیں بس جزاک اللہ بس تاکہ وہ یہ بھی دو منٹ مجھے دے رہے مجھے یہ لے یہ دو منٹ بھی ذکرِ رسول میں گزر جائے قائم تھوڑا ہے اور میں انگامی طور پر آپ کے پاس آنا ہوں کہ بلا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا معشوق اس کی ذلف اتنی مہتی ہے کہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے دس پندرہ افراد کو کتر کی ضرورت نہیں رہتے مگر یہ بات درست نہیں ہوگی یہ ہے مبالغہ لیکن آمنہ کے لال کا مقام ہے ہی جدا وہاں آپ جتنا مبالغہ کریں گے ابھی مصطفیٰ کی عظمت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا مثلا آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ عظیب بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مبالغہ ادھر ہے یہ شیر اعلیٰ عظیب آؤ اب آپ کو میں حدیث نہیں سناتا ہوں کس کی مہارش نہیں کی ترمزی شریف انعنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو قالا واللہ لا مسستو خزتن ولا حریرہ علین من کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ لا شممتو مسکتن ولا عبیرہ من رائحہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا اس کا ترجمہ سنو وہ برماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم کون کہہ رہا ہے عالیٰ علیہ وسلم کیا فرمائے تھا واللہ پچھا بولا کیا فرمائے تھا واللہ جو مل جائے نہیں میرے گولے سے پہلے واللہ کہا اب یہ واللہ بھی حدیث ہے انس بن مالکہ نے واللہ ہے اور یہی واللہ بریلی والا کہہ رہا ہے تو پھر کچھ سمجھو یہ عشقِ رسول میڈن بریلی نہیں ہے بلکہ میڈن مدینہ تلمنورہ ہے ٹکے ٹکے دے بندے چار کتابینہ راب دے انہاں نبیم ہے کہ اسی پڑے ہوئے بہت بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے انہیں کہ کس ہستی کے لیے بول رہا ہوں کہ بلا ہے تو ہی سارے انسانوں میں کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں حضور ذرا صحیح ہو کہ وہ بنیار وہ لیکن اگر یہاں میرا باپ پیٹھا ہوا ہو مجھے لہجہ تبدیل کرنے کا حکم ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا بنیار وہ وہاں مجھے کہنا پڑے گا حضور اببا جی اگر تشریف لے آیا حضور اببا جی وہ ہے آپ بھی انسان ہے باپ بھی انسان یہ تمیز جسے نصیب ہوتی ہے کس سے کس لہجے میں بات کر رہی ہے وہ ہی سلام والا ہوتا ہے ساری دنیا کے لیے لہجہ اور ہے آمنہ کے لال کے لیے لہجہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آپ سمجھ ایسے ہی نوجوانوں کے دماغوں کو وہ ہائی جیت کرتے ہیں نوجوانوں کو اور ان کے دماغوں کو مسعور کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان بھی کرمہ علی قاشت حد پڑھن حدیثاں وہ لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں یہ تو اپنا بشاب نہیں روک سکتے یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے اپنے امام کی پیروی کرو اللہ کا واسطہ ہے سجدی اللہ حضرت بریلوی کی تشریعات کو پڑھو ان کی تشریعات ان کے خیالات نہیں ہیں اندازے سے آبائے اکرام ہیں واللہ جو مل جائے میرے سارے موچھ بولو واللہ جو مل جائے میرے تو مانگے نہ کبھی اتر چاہے نہ دلن پھول لب پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زقن پھول سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول جس کو عشق اور عدب نصیب ہو وہ تو لبز نہیں ملتے اسے آپ نے لہجہ دیکھا ہے ان کا کہ وہ فرماتے ہیں مالک کہوں کہ مالک کو مولا کہوں جس کے دل میں عشق سمائے اور لبز بھی اس کو معبوب کی شان کے مطابق نہیں ملتے بلکہ وہ کہتا ہے لبزوں میں یہ جان ہی نہیں ہے جو میرے معبوب کے رکسار کا حسن بیار کرتا ہے اور یہاں انداز دیکھیں آپ اور ہماری قوم ایٹی سادہ فلانا جی انجینئر ہے فلانا مرزا یوں ہے وہ دیوانے عوش کر اس کی گفتگو سن جس کے گفتگو میں اس کے رسول ہو اگر تیرا باپ ہے تیری ماں ہے تیرا بھائی ہے تیرا چچا ہے تیرا بھانجا ہے تیرا بھتیجا ہے تیرا پوپا ہے تیرا مامو ہے تیرا خالو ہے تیرا دادا دادی نانا نانی ہے یا کوئی مولوی ہے یا کوئی مفتی ہے یا شیخ الحدیث ہے یا کوئی پیر ہے یا کوئی امیل وزیر ہے جو تجھے رسول اللہ سے پھیرے اس سے تو پھیر جا اور جو تجھے رسول اللہ سے ملائے اس سے تو مل جا امیل وزیر ہے اس لیے کہ اصل الوصول بندگی استاج ور کی ہے اور یہ لہجے تو کیا ہمارے نادان لوگ جو ان نادانوں کی بات سنتے ہیں کبھی اتنا بھی گوھر نہیں کرتے کہ رسول اللہ سے سلم کا مقام رب نے کیا رکھا ہے جو پوری انسانیت میں کسی کا بھی مقام ہے ہنج کر کے بولو ہے ہے بولو ہاتھ سے رجلہ ٹوٹے ہیں نہیں ہتھے رکھے ہیں ہے حضور نبی پاک برماتے ہیں اجیو عدیس کا ترجمہ باقی ہے بلکہ پہلے ہنگو سناتا ہوں انس بن مالک برماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ریشم کا کپتہ دیکھا ہے ریشم کا اور میں نے دونوں طرح کی ریشم دیکھی حضہ اور حریضہ عربی میں ایک پتلا ریشم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں حضہ حریضہ اور موٹا جو ہوتا ہے اسے حضہ وہ فرماتے ہیں میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا ہے اور میں نے پتلا ریشم بھی کپڑا مگر اللہ کی قسم جب ہم نے رسول اللہ سے ہاتھ ایسے ملایا ایسے تو فرماتے ہیں میرے رب کی قسم میں نے ریشم میں بھی وہ نرمی نہیں دیکھی میں نے ریشم میں یہ انداز دیکھو کہاں یہ رنگ ہے اور کہاں یہ بقواز کہ یہ تو اپنا پشاہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے چلے ہو سلکار دے نال دا کوئی نہیں ہے کوئی دسو مجمع بول دا کیوں نہیں بولو ہے کوئی ہے ہون دیکھو پیٹی آئی 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 میرا سیاست میں ایسا سے کوئی تعلق نہیں پر میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک بات چھتا ہوں کنشنی چہین کے کون کو اچھا بولو جڑے جڑے بندے پھڑے گئے عمران ہاں نے کہا میرا انہا لکھوئی تعلق ہے اچھا بولو اچھا بولو نا میرا انہا لکھوئی تعلق ہے اے مجرمو بوجی ایکت دے مطابق عدالتا قائم کرو اے پیٹی اگر آنکھ ہے جڑا پھڑے گئے ان قرار واقعی سزا دے ہو اے ہی بات ہے لال دے کوئی نہیں سنو جڑوں کارکن پھڑے جانتا تو اڈائی نہیں انہا آمنہ دے لال دے لال دے کوئی ہے کہ قیامت کے دن جب پھڑے جاؤ گے تو خدا کی قسم مستفع آگے آگے کہیں گے الہین میرے ہیں گے سوارش میں کرتا ہوں انہیں جنت میں داخل پر مالے انہوں نے بولو لبے 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 یا رسول انہوں نے جا بولو لبے 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 لبکا رسول اللہ آج دارے خط میں نبو میں نے پہلے بتا دیا ہے میں کوئی سیاسٹیا میں سنر اچھی نہ بڑھ دا ہوں اے میرے گیرے سنگیر اے میرے کچھ مرید بھی بیٹھے نو نہیں پتا ہے نہ میں کسی وزیر مشہیر کا ٹاوٹ ہوں میں تو انگل سمجھانے مستے کی تھی ہے جس جماعتہ بھی بندہ پڑھے آ جائے آجنے ساڑے نہیں ساڑے انہوں ماروں کو لے اور آلہ حضرت کیا برماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بھی گنگار پکڑا جائے گا سنوں گے آپ تو آلہ حضرت بریل بھی فرماتے ہیں سرکار ادھر سے دھوڑتے ہوئے تشریف لائیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے بندہ آزاد شدہ یہ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکان کیا بات ہے بندہ پھڑیا ہوئے ہیں بندہ پھڑیا ہیں فرشتیاں انہوں ہیں تو پھڑے ہیں انہوں دوزہ کچھ لے جہاں دن پہ جرم ثابت ہے اللہ چنان ہوشکر آکھ پتھ اور آج لے ان کی مدب آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے دنیا میں ہر تعلق جھوٹا ہے مصطفیٰ کا تعلق سچا ہے آر دیئے نہ پار دیئے ٹبے بیڑے تار دیئے ہاتھ چک کے بولو گل ساری ہاتھ اچھے کر کے بولو گل ساری گل ساری اس جیل میں کتے کو بتا لو کہ ساری کل سرکاری تو نے ہاتھ اٹھا کے درا گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری نارے رسال نارے رسال ایسا بغدار کوئی نہیں ہے اور حضور کے پلے کہا تو حضور نے خود برمایا کوئی نہیں ہے خود نہ ان کی لہجے دیکھیں اور حضور کا کلام سنیں ان کے لہجے دیکھیں اور حضور کہا حضور فرماتے ہیں یومہ ازم لباؤ الحمدِ یومہ ازم بیدیہ فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی حمد کا جنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا کہاں یہ فرمان اور کہاں ان خفیصوں کے اقوال اور آگے چلے دن اللہ مجھے جنت کا چھپا پینا کر اپنے عرش کے دائیں طرف کھڑا فرما دیکھا واہ 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 سمجھ آئی دے اے باقیانو وقت پہ آؤڑا ہے کرو نا نارے مارو لوکاں دے تھنڈے ٹھار ہو جاؤگے لاہورا لےو برب تھوڑی تھنڈی ہے اے دے تو بد کے تھنڈے پھسو گے جدو گناہ باڑو مشین میں تو بھر انہوں آنکھوں گھوڑ اپنی رسم روک کے وکھا پھس گئی جان شکنجے اندر جو بیلن وچ گناہ روحہ کے اجرے محمد جی رویتا منہ ہر ایک تعلق ٹوٹ جائے گا مصطبا کی شباد شروع ہو جائے گا ان میں ایسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے ایسا زور سارے ماردیاں جائے بھائیں زور مارو عظمتِ رسول پر میں تو یہاں کوئی پیر بیٹھا ہوا ہو ان کا عدب کروں گا میں آج چلوں گا لیکن میں ان کی ٹی سی نہیں کروں گا میں قرآن پر آتھ رکھ کوئی محلمی کوئی عالم اس لیے مجھے لائک نہیں کرتے میری جوٹی نے بھی پروانا نہ کریں بلایا ہے اپنے سرکار کے لیے رب نے قائنات بنائی ہے سرکار کے لیے کیا بات ہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ تخت سکندری پہ یہ تھوکتے رہیں تخت سکندری پہ تخت سکندری پہ یہ تھوکتے نہیں مستر لگا ہوا ہے ان کا آتا کی گلی میں تارے رسالہ تارے رسالہ تارے رسالہ یہ سمجھیں آپ حضور کی طرف دیکھیں حضور کی طرف کمیابی چاہتے ہیں صرف سرکار اولیاء سے محفت کریں علماء کی عزت کریں مگر یہ راز جانے ہیں ساند نالدہ کوئی نہیں اچھا بولو ساند نالدہ اوہ مدینہ والے ساند نالدہ اے لہور علیہ وغیرت مندوں اچھا بولو ساند نالدہ رب بنایا ہی نہیں دوسرا کوئی آیا ہی نہیں لئیس آخد من الخلائق یہ جسے عربی آتی ہو وہ غور کریں لئیس آخد من الخلائق من الخلق نہیں ہے اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے فرشتے فرشتے بھی بھی چیرے حضور فرماتے ہیں میرے نالدہ ہکوی نہیں لئیس آخد من یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں وہ کوئی بوسراکار ہی نہیں سکتا ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ تھک گئے تبلیغ کر کر کے کیے کر کے تبلیغ کر کر تھک گئے ایک جڑے گئے مانو آخر لگے کلمہ پڑھو وہ حضور بے بارج کو گلنہ غلط کر دیتی ہے اے سنو عزیز شریف مسلم شریف دی ہے نبی رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اے سنو عزیز شریف اے سنو عزیز شریف سنو عزیز شریف اے سنو عزیز شریف اے سنو عزیز شریف ورے ہو کہ ترجمہ نہیں آیا اے سنو عزیز شریف اباتہ مانو کہا کہا ماں کلمہ پڑ کلمہ پڑ کلمہ پڑ کلمہ پڑ تبلیغ کے زور ماریا پر ماں منی نہیں یا مجھ نہیں وہ مجھ رکھتی باق نہیں مانتی ایک دل میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور اسلام کی دعوت دی میری ماں نے اینجدیاں گلنگ کی تیا جڑیاں کرنیاں نہیں چاہیے دیا میں ہوتھوں حضور دی برگاہ چاہیا روندے ہوں دل میرا ٹوٹے ہے دل میرا تمہیں حضور دی برگاہ چاہیا وہاں اب کی میں رو رہا تھا ایک بات پتا چلی جب دنیا سے دل ٹوٹ جائے تو پھر مصطفیٰ کے دروازے پر آ جانا چاہیے میں آن کے عرض کی تھی میں کہاں ماں ارنا میں آن کے حضور نوہ عرض کی تھی حضور میں ماں نو کہاں کلمہ پڑ لے کو منی کوئی نہیں تو اڑے مطلق اس گلہ ٹھیک نہیں کی تھی Ariana میرے آقا وون تسیابی اللہ نو اکھو میرا رب میری مانو ہدایت دے 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 اللہ اکبر جو یہ کہتے ہیں کہ پشاب تک نہیں روک سکتے وہ غور کریں سعابا کا نظریہ یہ ہے جیڑا کم اسی نہیں کر سکتے اگر آمنہ قلال رب سے عرض کر دے تو وہ قام ایک لمحے سے پہلے رب کر دیتا ہے یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو ورد ایسے بولو جیسے خادم حسین رزوی حضور کا غلام بولا ہے آواز آئے سونٹ کی نہیں مجمع کی آواز آئے جو حضور کا سچا اور پکا غلام ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے بولے تاجدار ختم نبو ورد ہاتھ اٹھا کے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے اونچی بولو آج فضا کو جو اٹھے حضور کے نام سے تاجدار ختم نبو ورد تاجدار ختم نبو ورد وہ انہاں گیا حضور تو صاحب تھو اللہ نے کہ حضور نے صرف اتنی گاہ لگے دی او بھی ابو ریرہ دی مانل نہیں اپنے رب نل اتنا سا جملہ ہے وہ عزیز میں حضور نے سبحان اللہ حضور نے اتنا سا جملہ فرمایا سنو حضور نے عرض کی اللہ مہدے امہ ابی ورہرہ اے میرے رب ابو ریرہ دی مانو ہدایت دے ادھر مو سے جملہ نکلا ابو ریرہ کیا کہتے ہیں ادھر حضور نے جملہ پورا کیا فخراج مستب شرم میرے روتے روتے ہنس پڑا میں نو سے بیلے پتہ لگیا کم بڑ گئے کتے ملزے جل میدی بک بک کتے ابو ریرہ دی حق کوئی ہے بات جی جھوڑ ہے کوئی وہ فرماتے ہیں مستب شرم بدعوت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے میں رونیاں رونیاں ہاس پڑا میں کیا کم بڑ گیا ہے خدا دے یار دے مو جو نکل گیا ہے میں گھر پہ پہنچا جدوں میں کھر گیا بھلم ما جئ تو بھسر تو الالباب میں جب گھر پہنچا بوئے دے نڑے ہویا فائزہ ہوا مجاب بوئے تبند سے اندر میری ماں نے میرے پیرانی آواز سنی ہے بسامیات امی حش میری ماں نے میرے قدموں کی آواز سنی اور جیسے ہی سنی اندروں بولی بوئے نہیں کھولیا ہونے کے مکانہ کا یا آبا حریرہ ابو حریرہ میں تیرے ہیں پیرانی آواز سن لے اٹھے ہی کھلو بوئے نہ کھولے میں نے کہا کہ اس نگیج ماں نے بوئے بند کی تا ہی نہیں آج ازور دی دعاوی لے کے آئے اب بوئے کیوں بند تو میں کن لاکے سنیا فسامیتو خد خد علم آئے میں نے جو سنیا پانی گرن دی آواز آئی میں نے سمجھا لی ماں گھسل کر رہی فکتہ سلک اس نے گھسل کیا والاب ساتھ گرا جندی سے کپڑے پینے اور پھر وہ جلدی سے وہاں سے نکلی اب اس چرپائیاں اس نے گھٹھی کر کے اس میں چرپائیاں بنا کر گھسل ہانا اس نے گھسل کیا جلدی سے وہاں سے نکلی دروازہ کھولا اجیے میں ماں نل کوئی گل نہیں کی تھی ماں دی نظر میرے چھرے دے پہی دونے کے آبا ہو رہ رہا گواہ ہو اشہدو اللہ الہہ اشہدو انہ محمد اے گھل اللہ حضرت پریل اللہ حضرت پریل میں نے کہے کسور ہے میں نے کہے کٹو سمجھیں گے اللہ حضرت کو اللہ حضرت پرشاہد یہ کترے برابر نہیں ہے اے گھل پڑ کے آمد رضا نے برمایا ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں مرادیں پائیں گے سرکار میں نالا ہے ناجت اگرد میں یہاں گامی تو رو پر آیا ہوں ٹیم کو نہیں سی میرا اے اچانک اہون کنٹے دو کتر ہے پہلے ایک آنی جو تر ماری چھے کچھاکل ہے ایک اور بھی سنو لاؤ اگلی بھی اے نو میں آگیا پیسے تیہت نہیں ہے کتے بیٹھے تیہت ہے جنو کالکر لے اے نو کچھ امود ہے بیٹھا ہے اے نو میں آگیا پیسے تیزا کہ پچھ لما چکتا کرو این حقیقی ہے پچھ لما کتنی خدمت کرو گے ہم نے کیا کہا میں آگیا پچھنا ہوئی نہیں حیدر کاری صاحب میں آگیا پچھنا ہوئی نا چونکہ پچھڑ دا مطلب یہی ہے میں آگیا جو ہمارے نصیب ہم آ جائیں گے چونکہ ٹائم تھا ٹائم وہ یہاں لاہور میں میں نے آنا تھا تو ٹائم تھا اگر ٹائم ہو تو ایسے ہم کرتے ہیں کہ نہ ہو تو ٹائم دیتے نہیں تو بندے نراز ہوتے ہیں کہ بھلا کون بھی کوئی کمیٹمنٹ کر کے نہیں آئے کہ تے آذر ہو گئے ہیں روشن چیروں کی زیارت ہو گئی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت آپ کا بھی بے پناہ شکریہ بے پناہ مرمانی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جنہ پر غرام کرے ہیں میں نے کوئی نہیں پتا جس کرا ہے اللہ انہوں رنگ لاوے اللہ کنو دنیا میں آخرت میں دنیا جانا جا رسول اللہ دا محبوب رکھے بیٹھنے بیٹھنے محبوب رکھے محبوب رکھے محبوب رکھے محبوب رکھے محبوب رکھے